نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے نوزکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں عبسار شرمہ راہل گاندی کی جان کو آخر کس سے خطرہ ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو آخر کس سے خطرہ ہے اور آخر کانگریس ان کی جان کو لے کر چنتت کیوں ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندی کی یاترہ جو ہے اسے زبردست پرتکریہ مل رہی ہے مہاراش کے اندر اور یہ جو بھیڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی کو نروس کر رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ بی جے پی شاسد کرناٹک میں تھے اور وہاں پر انہیں ابھوتپور پرتکریہ ملی اور جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراش کے اندر انہوں نے ایک چناوی صبح کو سمبودت کیا اور ٹاپ شوٹ سے پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پہنچے ان کی ایک ایک بات کو سن رہے تھے مگر سمانہ انتر طور پر کیا ہو رہا ہے ان دور میں ایک دھمکی بھرا خط آتا ہے جس میں راہل گاندی کی جان لینے کی بات کی جا رہی ہے یہی نہیں آپ کے سکرینز پر بی جے پی نیتا رام قدم انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر ساور کر کے بارے میں راہل گاندی ایک اور شبت کہیں گے تو ہم بھارت جوڑو یاترہ کا اپنے ڈھنگ سے جواب دیں گے یعنی کی اپرتیاکش طور پر رام قدم بھی کہیں نہ کہیں ہنسا کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کتھت طور پر میں آپ کو بتلا دوں کہ کانگریس نے اس بات پر چنتا جتائی ہے مگر اگر آپ جے رام رمیش کی بات سنیں گے دوستوں تو یہاں پر راہل گاندی جس طرح سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں ان لوگوں سے ملنے کے لئے جہرام رمیش کی چنتا بھی وہاں دکھائی دیتی ہے کیونکہ راہل گاندی سے لوگ ملنے آ رہے ہیں اور راہل گاندی ان سے مل رہے ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی چیک نہیں ہو رہی ہے راہل گاندی جس طرح سے لوگوں سے مل رہے ہیں وہ ان کی جو ایس پی جی ان کے ساتھ جو سیکیورٹی چل رہی ہے ان کے لئے بھی زبردست چنتا کا سبب ہے میں شاہوں گا کہ آپ جہرام رمیش کو سنیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں اول گاندی جی کی سیکیورٹی کے بارے میں ہر ایک بھارت یاتری کو چنتا ہے ہر ایک کانگریس کاری کرتا کو چنتا ہے ان کے پریمار میں ان کی دادی اور ان کے پیداجی شہید ہوئے ہیں اور ہمیشہ روز ان کے سیکیورٹی پر چنتا ہوا ہمیں ہیں اور کبھی کبھی یاترہ میں بھی جو سیکیورٹی کی پابندی ہے کبھی کبھی پریاس کرتے ہیں راحل جی اتنی اتصاق کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں فوٹو کچھانا چاہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں چلا جانا چاہتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں تو یہ واسطوک ہے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے راحل جی کی سیکیورٹی میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تو سنا آپ نے جہرام رمیش نے صاف طور پر یہاں پر کہا کہ جس طرح سے راحل گاندھی لوگوں سے ملتے ہیں اس پر ہمارا بھی کنٹرول نہیں ہے انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ پریوار ہے جس نے دو شہادتیں دیکھی ہیں کہ راحل کے پتا اور ان کی دالی دونوں آتنگوادیوں کی ہاتھ مارے گئے تھے اور میں آپ کو ایک اور خطرناک اتفاق بتانا چاہتا ہوں اور اس کے ذریعے میں بے وجہ سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت جب LTT کے آتنگوادیوں کے ہاتھوں کی موت بھی تھی یہ وہ لمحہ تھا چند سیکنڈز کے بعد ایک آتما گھاتی حملہور نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو اس وقت بھی راجیو گاندھی تمام سرکشہ گھیروں کو توڑ کر لوگوں سے جا کر مل رہے تھے ان کی جو سرکشہ کرمیوں نے لگاتار شیطاونی دے رہے تھے کہ آپ سرکشہ مانکوں کا دھیان نہیں رکھ رہے تھے اور آپ کے سامنے کیا ہوا اسے اس اتحاظ کو کوئی نہیں بھول سکتا راول گاندھی بھی جس طرح سے مل رہے ہیں وہ اپنے آپ میں چندہ کا سبب ہے اور اب آپ کے سامنے دو چیزیں سامنے اُبھر کر آ جاتی ہیں ان دور سے سیدھے جان سے مارنے کی دھمکی اور رام قدم مہراش کے اندر جہاں بی جے پی کی سرکار ہے اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ رام قدم کو سنیں اور پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں راول گاندھی جی بھارت تیرے تکڑے ہوں گے بولنے والے نیتاؤں کے ساتھ آپ بھارت جوڑوں کی یاترہ کرتے ہو بند کرو یہ نوٹنگ کی آنے والے بھوشہ میں یدی آپ نے ساورکر جی کے بارے میں اپمان جنگ بھاشا کا پریوک کیا تو ساورکر بھکتوں کو آپ یدی اکساؤ گے تو آپ کی یاترہ کا سواگت کوئی انہی طریقے سے کرنا ہوگا میرا عام قدم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندھی نے دراصل غلط کیا کہا کیا راہل گاندھی نے ساورکر کے بارے میں کوئی غلط بات کہی سب سے پہلی بات ساورکر نے آدھا درجن چٹھیاں مافی نامی کی لکھی تھی نمبر دو خود ساورکر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ انگریزی سینہ میں برطانی سینہ میں شامل ہوں برطانی سینہ میں جو ہے وہ بھرتیاں لیں یہ بات خود ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے ان کے کتاب کے پنے نمبر 105 اور 106 میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے جس میں ساورکر کہہ رہے ہیں کہ آپ شامل ہوئیے تو میں سمٹ نہیں پا رہا ہوں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں درج کی گئے رام قدم اس طرح سے دھمکی بھرے انداز میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھارت جوڑوی آترا کا معقول جواب دیا جائے گا خاص کر تب جبکہ وہ مہاراش کے اندر ہے جہاں بی جے پی کی ستہ ہے تو راہول گاندھی نے جو ساورکر کے بارے میں کہیں وہ صرف تکھیوں پر آدھارت ہے کوئی بھی آر ایس ایس کا ویکتی کوئی بھی سنگی کوئی بھی بی جے پی کہنے تھا اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ آخر ساورکر نے انگریزوں کو کیوں لکھا کہ میں آپ کا وفادار سیوق ہوں نمبر ایک نمبر دو آخر کیا وجہ رہی کہ انہوں نے یوکوں سے اپیل کی کہ آپ انگریزوں کی سینہ میں شامل ہوں ان کی جنگوں میں شامل ہوں نمبر تین آخر کیا وجہ تھی کہ ساورکر بھارت چھوڑو آندولن میں شامل نہیں ہوئے اور آپ کے سکرینز پر سبحاش اندربوس سبحاش اندربوس نے ساورکر اور جنہ دونوں سے اپیل کی تھی کہ آپ بھارت چھوڑو آندولن میں شامل ہوئیے انگریزوں کا ساتھ مک دیجئے یہ خود سبحاش اندربوس کی بات ہے تو میں اس سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی اتنی باقلائی ہوئی کیوں ہے راہول گاندھی کے بارے میں میں نے پہلے ہی کہا تھا دوستوں کہ جیسے جیسے ان کی یاطرہ ہندی پٹی میں پرویش کرے گی ویسے ویسے ان پر حملے تیز ہو جائیں گے کچھ دنوں پہلے آج تک پر کارکرم چلا تھا جس میں ان کی یاطرہ کی تلنا عمران خان سے کی گئی تھی یعنی کہ بہت آسانی سے انہیں آپ پاکستان سے جوڑ دیں کھلے آم نیوز چینلز پر چلایا جارہا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی یاطرہ ہے یہ اور یہی اندازے بیان یہی بول بھاچپا کے نیتاؤں کے یعنی کہ راہول گانی کی چنوٹی حملے ہیں اور جو اگر ہوتے جا رہے ہیں نمبر دو ان کی سرکشہ کیونکہ دیکھیں سرکشہ کا خطرہ کہاں سے اُبھر آ جائے ہم نہیں جانتے دیش کے جو دشمن ہیں دیش کی امن چین کے جو دشمن ہیں وہ اس دیش میں اراجکتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا یہ ذمہ داری صرف راہول گاندھی اور ان کے سرکشہ تنطر کی نہیں ہے موڈی سرکار کی بھی ہے کہ راہول گاندھی کی اس بھارت جڑو یاطرہ کو لے کر کہ کوئی چوک نہ برتی جائے راہول گاندھی اپنی یاطرہ میں نہائی تھی اگر انداز میں کسانوں کی آواز بلند کر رہے ہیں میں چاہوں گا کل جو جس سبح کو انہوں نے سمبودھت کیا انہوں نے کس بھاواتمک انداز میں کسانوں کی بات رکھی وہ کسان جسے سنا نہیں جا رہا ہے سنیے انہوں نے کیا کہا ایک لاکھ روپے کا ہمارا کرز ماف نہیں ہوتا مگر ہندوستان کے عرب پتیوں کا لاکھوں کروڑ روپے کرز ماف ہو جاتا ہے کیوں کیوں وہ پوچھتے ہیں یہ ڈر نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں پھیلا ہے پہلے بھی ویدھرب میں کسانوں کو مشکل ہوئی تھی اس سمیے ڈلی میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی ہم نے ویدھرب کے کسانوں کی آواز سنی اور ایک دم ویدھرب کو پیکج دیا ڈر کیسے مٹھتا ہے ڈر سننے سے مٹھتا ہے ڈر گلے ملنے سے مٹھتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بتا رہا ہوں اس کیج سے اگر مہاراشتہ کے چیف منسٹر اگر ہندوستان کے پردان منتری ڈل کھول کر پیار سے مہاراشتہ کے کسان کی آواز سن لے یہاں پہ کوئی آتم ہتیا نہیں کرے گا بات یہاں نہیں دوستوں راحل گاندھی اپنی سیاکترہ میں بے روزگاروں کی بھی بات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ ڈھیرو پیسہ کھرچ کر کے ان کی شکشہ کرواتے ہیں مگر بعد میں نوکری تک نصیب نہیں ہوتی ہے کسانوں اور بے روزگاروں کا مددہ اٹھا رہے ہیں قائدے سے مددے میڈیا کو اٹھانے چاہیے مگر میڈیا نادارت ہے راحل گاندھی نے بے روزگاروں یواؤں کی بارے میں کیا کہا ہے اس روالی میں آپ بھی سنیے ہزاروں یواؤں سے میں نے بات کی کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی لوئر بننا چاہتا ہے آرمی میں جانا چاہتا ہے کوئی پبلک سیکٹر میں کام کرنا چاہتا ہے ہر یواؤں کے ماتا نے پتا نے خون پسینے کے پیسے ڈالے ہیں یونیورسٹی بھیجتے ہیں بچوں کو کالیج بھیجتے ہیں فری میں نہیں آتا مہاراشرہ میں مفت میں نہیں ملتی شکشا لاکھوں روپے دیتے ہیں اور پھر ان سڑکوں پہ کیا سننے کو ملتا ہے کیا پڑھے انجینئرنگ کونسی میکینیکل کیا کر رہے ہو کونسی کمپنی میں کام کر رہے ہو تو کسانوں کی دل میں ڈر یواؤں کے بیچ کی دل میں ڈر ان کے ماتا پتا کی دل میں ڈر اور پھر اس ڈر کو بیجے پی نفرت میں بدلتی ہے یعنی کی راہول گاندھی اپنی ان سبحاؤں کے ذریعے اصل مددوں کو اٹھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت جڑو یاترہ کے ذریعے لوگوں میں بٹھوارا نہ ہو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑا جائے مقصد یہی ہے اس لیے وہ بار بار دہرہ رہے ہیں کہ اس بھارت جڑو یاترہ کی ضرورت کیا ہے کیا کہا راہول گاندھی نے کیوں ضرورت ہے بھارت جڑو یاترہ کی میں چاہوں گا آپ سنیں کیونکہ بقول راہول گاندھی بیجے پی نے اپنی راجلی تک سنسکرتی کے ذریعے دیش میں صرف نفرتیں پیدا کی ہیں اس لیے اس موقع پر ایک بھارت جڑو یاترہ بہت ضروری ہو جاتے ہیں سنیں راہول کیا کہہ رہے ہیں دیش کے کونے کونے میں آج بیجے پی نے نفرت اور ہنسہ فیلا دی ڈر فیلا دیا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو ڈر نفرت اور ہنسہ دیکھے گی اس ڈر کے خلاف تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو راہول گاندھی دیش کی جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں مگر جیسے کہ میں نے کئی بار کہا دوستوں راہول گاندھی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ آزاد بھارت کے اتحاس میں جب بھی آندولن ہوئے ہیں نا میڈیا نے ان آندولنوں کا ساتھ دیا ہے چاہیے سرکار جو بھی ہو یہ نہ بھولیں جس پورے آندولن کے پیچھے رسز کی طاقت تھی اجیر ڈوبھال تھے ان کا ویویکانند فاؤنڈیشن تھا اس کا ساتھ بھی میڈیا نے دیا مگر راہول گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس کی ایک بھی تصویر پرائیم ٹائم پر نہیں دکھائی جاتی اگر دکھائی بھی جاتی ہے تو انہیں بدنام کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں اس دیش کے اندر جس طرح سے دھرم کے آدھار پر لوگوں میں کھائیاں پیدا کی جا رہی ہیں لوگوں میں بٹوارہ پیدا کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کے اندر جس طرح سے ڈر بٹھایا جا رہا ہے ہمیں راہول گاندھی کی ضرورت نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ کرنے کے لیے ہر ناغرک کو اپنے دل میں بھارت جوڑو کی بھاونہ کو بچائے رکھنا چاہیے بنائے رکھنا چاہیے پیدا کرنا چاہیے وہ ارجہ ہونی چاہیے کہ یہ دیش بندھا رہے کیونکہ بار بار ہر موقع پر ہماری سبتہ دھاری راج نیتا ان سے جڑا پرشار تنتر دیش کو باٹنے دیش میں دھرم کی آدھار پر ویوار پیدا کرنے بٹوارہ پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے انہیں ووٹس ملتے ہیں لہٰذا یہ ذمہ داری راحل گاندی کی نہیں ہے جو بھارت جڑوں کی بات کریں کیونکہ دیکھیں راحل گاندی آخرکار ایک راج نیتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس بھارت جڑوں یاترہ کا جو انتیم مقصد ہے وہ راج نیتک ہے کہ کانگریس جو ہے وہ سمر جائے کانگریس جو بکھر رہی ہے وہ ساتھ آ جائے کانگریس شنوٹی دے پائے پردھان منتری ناریدر موڈی کو یہ تمام مقصد ہے ہم جانتے ہیں مگر دیش کے اندر جس طرح سے میڈیا کے سہارے وہ میڈیا جو ریڈیو روانڈا بنا ہوا ہے وہ میڈیا جو زہر کا پرچار پرسار کرتا ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اور ہم جو عام ناغرک ہیں اس بات کو محسوس کریں کہ اس دیش کو پہلے سے زیادہ جوڑنے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے ہمیں کسی راحل گاندی کی ضرورت نہیں ہے یہ سندیش دینے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو ضرور سمجھیں گے اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار